السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ پھر آج بہت بیزی ڈے رہا تو میری آج آئیز میں بھی پین ہو رہا اچھے سے میں نے موہ بھی واش کیا تو لیکن پھر بھی نا ایسے ہے کہ جیسے نا آنکھوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو پھر میں یہ رفعص بولوں گی کہ دوسرا بہن نے بولا ہے کہ آپ نہ ہانیہ کا صدقہ کھاتی ہو تو میں بس یہ بولوں گی کہ کچھ تو خدا کا خوف کھاؤ نہ میری زندگی عذاب پہلے ہی میری زندگی عذاب بنی ہوئی اور نہ بناو کون کس کا صدقہ کھا رہا اللہ بہتر جانتا ہے میں اسے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کس ٹائم میں نے ہانیہ کا صدقہ کھا ہے کیا ہانیہ کوئی کسی کا صدقہ نہیں کھاتا سمجھائی جو بھی کھا رہا ہے نا اللہ کی طرف سے دیا ہوا کھاتا ایک دوسرے کا یہ نہیں ہے کہ دوسرا کہ میں نے پہلے بولا کہ اگر انسان کے بس میں ہونا تو کوئی کسی کو ایک ٹائم کی روٹی نہ دے ٹھیک ہے ہم کتنے گناہ گار ہوتے ہیں کتنے ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں سرا دن چھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ کتنی بھئی مانی کرتے ہیں پھر بھی وہ اللہ تعالی ہمیں رزق دیتا ہے شام کو اچھا کھلا پھلا کے نا سولاتا ہے تو ایک دوسرے کے صدقے سے ہی ہمیں ایک دوسرے کو رزق مل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے لفاظ بولنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ انسان کی پہلے لائف کو اچھے سے آپ دیکھا کریں چیک کیا کریں تو ہانیہ کا صدقہ ہانیہ یہاں پہ وائٹی پہ میں نے اس کو فوٹوپال نہیں بنایا ہوا میں نے اس کی یہاں پہ لائف تھی پہلے بھی لوگوں نے پہلے سے پہلے بات تھی کہ میں اس کی لائف یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہتی اس وقت بھی لوگوں نے مجبور کیا تب جا کے میں نے اس کی لائف یہاں پہ شیئر کی ہے جب شیئر کی ہے تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہانیہ کی اب آگے آپ اس کو کیسے کر رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں لوگ دیکھنا اس کو بچی کو پسند کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ اس کو ہزاروں دوائیں دے گئے جاتے ہیں کوئی اس کے ساتھ کسی نے لوگ مرے اتنے خلاف تھے میں بات ساتھ بولوں گی لوگ یہاں پہ اتنے زیادہ میرے خلاف تھے لیکن ہانیہ کی وجہ سے لوگوں نے مجھے بہت حمد دی ہے ٹھیک ہو گیا نا بہت مجھے سپورٹ کیا بہت اچھی دعا بھی دے جاتے ہیں بہت اچھا مجھے الفاظ بول جاتے ہیں لیکن جو اپنوں سے جو غیر ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں میرے خیال میں اپنے کیا ان کو بولنا چاہیے میں الفاظ خیر نہیں بولوں گی بھی مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا صحیح ہو گیا نا اپنے اور غیروں میں بہت فرق ہوتا ہے اپنا پھر بھی جو اپنا ہوتے ہیں اس میں حسد ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سارے نہیں ہیں لیکن نوے پرسینٹ لوگ ایسے ہی ہیں اپنے جو غیر ہوتے ہیں یہ پھر بھی کام دے جاتے ہیں تاکہ ان میں کوئی حسد نہیں ہوتی کوئی جلن نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگ بھی دنیا میں خرق پیدا کیے ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھی تک قائم ہے برنا لوگ جتنا کچھ کہہ جاتے ہیں جو کچھ لوگ بول جاتے ہیں میں یہی بولوں گی نا تو میں نے کبھی خانیا کا صدقہ کھایا ہے کیا صدقہ اس کا میں کھاتی ہوں وہ میرا کیا کرتی ہے وہ میری بچی ہے چورو اللہ تعالیٰ اگر مجھ اس بچی کے صدقے رزق دے رہا بچوں کے صدقے بھی جو کہتے ہیں نا فلان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اس کے گھر میں اللہ نے اتنا اس کو رزق دیا فلانہ بندہ اس کے گھر میں آیا اس کو اتنا رزق ملا بعض فاق ہوتے ہیں فلانہ بندے نے پیہ رکھیا وہ بھی ختم ہوگی یہ بندہ منحوسی سی فلانہ سی فلانہ سی کوئی کہنے دے کہ نہیں یارہ بچہ پیدا ہونا ساڑی زندگی بدل گیا فلانے بندے ساڑے کار قدم پر رکھیا ساڑی زندگی اچھی ہو گئی ہے اس طرح ہی ہے نا ایک دوسرے کے صدقے سے اللہ میں دے رہا کچھ لوگوں اللہ تعالیٰ کتنے پساند ہوتے ہیں کس کی شکل اتنی پیاری ہوتی ہے اس کی قسمت پیاری نہیں ہوتی کسی کی ماشاء اللہ کوئی میرے طرح پورا سورہ ہند ہے تے دوسرا وہ دی قسمت انہی اچھی ہندی ہے بس ایسے ہوتے ہیں نا تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی لیکھ لکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوتے ہیں تو دنیا پہ انسان کو پڑتا ہے تو یہ والی بات ہے تو خدا کا خوف خواہ کریں آپ لوگ ایسے الفاظ بولنے سے پھر تھوڑا سا پرہیز کیا کریں اپنوں کو سمیہ کے ہاتھ جوڑتی ہیں خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دے نہیں ہے مجھے کسی کی ضرورت سمجھ آگی میں کسی سے کچھ نہیں کہتی نا پہ یہاں پہ میں کوئی بائٹی پہ تماشا لگانا چاہتی ہوں پھر میں کچھ راز ہے ابھی بول نہیں سکتی میں وہ اگلی ویڈیو میں شاید میرا کچھ ایسے کچھ راز ہے وہ میں ضرور لگواؤں گے تو مجھ سے در سر بات نہیں ہو رہی میرا نا یہ سن سن کے میرا نا بی بی ہائی ہوگا میرے دماغ کی شرانیں یہ والی چیزیں یہ میری درد کر لیں یہ والی چیز نہیں زیادہ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ کی دھیر ساری دعاوں کے ساتھ ڈھینکیو سو مچ اور اس کے بعد بہت بڑا مجھ پہ الزام تھا کہ سائی مانا اپنے سسرال والوں کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے ایک بات یاد دیکھئے گا کہ میرے یہ سسرال والے جو سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا وہ سسرال میں ہوتا بھی ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ پیار بھی مجھ سے بہت زیادہ کرتے صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہے کہ دوسرا آج ساسو ماہ کی تھوڑی سی طبیعت خراب تھی تو میں نے اسے بولا کہ پھر ندیم سے بولا کہ آج ہم نے کوئی کام نہیں کرنا کسی شوپ وغیرہ پہ ہم نہیں جائیں گے ہم صرف اور صرف دوسرا آج ساسو ماہ تاہی سی بات ہے جب انسان تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کو چڑ چڑا بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہر بند اپنے کامیں بیزی ہے تو وہ بھی بور ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلے آج نا ان کو باہر ہم گھما پھر آکے لے کے آتے ہیں تو کچھ ان کا موڑ بھی اچھا ہو جائے گا تو یہ بات ہے کہ میں نے اپنے سسرال والوں کو اس لیے کیمرے میں دکھاتی گھر پاس ہی ہے ایک ہی گلی میں میری امی کا گھر ہے دوسرے میں میرے سسرال والوں کا دراصل وہ نا ہوں کیمرے میں نہیں آتی وہ بس ان کی یہ بیش ہے میری ساسو ماہ کی نا یا مجھے میرے بیٹے دیکھیں یا میرا شوہر تو سسر میری کی ڈیتھ ہو گی تقریباً چار سال ہو گئے تو وہ یعنی کے غیر مرد کے سامنے یا کسی کے سامنے وہ نہیں آتے میرے سسرال والے تو اس طرح ہے پھر میں اس لیے بھی ان کو اپنے کیمرے میں نہیں لیتی یہ باری بات ہے موسم ایسا ہے جیسے انسان کسی کے ساتھ کو سخت جو نرازگی ہوتی ہے وہ والا حساب ہے بہت زیادہ دھوپ ہے چل کوئی بات نہیں گاڑی میں ایسی ہے تو کام چل جائے گا اچھے سے تو اب رشتے رشتے بھی تو دیکھ رہے ہیں دھوپ تو گرمی تو بھی چار پانچ ماہ رہنی ہے پر ہے بہت زیادہ تو چلے جی اپنے سفرگاس پر سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا یہ ہے نہر اور یہ ہے جی چھوٹے چھوٹے سے جانور چھترے دیکھ لیں جی یہ سارا شہر چھوڑ کے دوسرا جو امہ کو پانی پساند ہے نا پورا شہر چھوڑ کے یہ والا جو ندیم پھر رہا ہے نا اس نلکے کا پانی پساند ہے تو پوری ازمان دیکھیں یہ نہر اس سے پیچھے پانی ہماری زمین کا یہاں پہ پانی ہے پانی بہت اچھا پر نہیں وہ نہیں پیتی تو یہاں سے ان کا کولر بھرنا پڑتا ہے یعنی کہ پورا ازمان علاقہ چھوڑ کے تو بیٹھیں ہیں انہیں یہ ہے کہ مجھے کیمرے میں نہ لے جائے مجھے کوئی دیکھ نہ لے میں نے کہا نہیں بے فکر ہے نہیں لیتی یہ ہے جی بہت پیارے پیارے سے جانور یہ دیکھیں ساتھ میری ساس امت آپ کو پتن وہ بہت عبادت کرتی ہے تو اس نے کہا تصویر پکڑائی ہے یہ دیکھیں ان کا گوشت بتا ہوں کیوں مزیدار ہوتا ہے انہوں نے بس ایسے انہوں نے لے آنا ہوتا ہے نہہ انہوں نے ایسے نہر پہ انہوں نے لے آنا تھا انہوں نے جڑی بوٹیاں پتے شتے انہوں نے کھا کے دوسرا بڑے ہونا ہوتا ہے پھر یہ قربانی پہ ان لوگوں کو سیل کرتے ہیں بھائی یہ آپ کے ہیں تو کہاں سے آئیں آپ ہاں ڈی اچھا یہ سارا جانب ہے آپ ہی کے صحیح ہو گیا ان کو کیا بولتے ہیں بھیڑا بھیڑا اچھا اچھا کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو ہاں دو سال تھا اچھا چلے ٹھیک ہو گیا پس یہی کام ہے یہ پھر کربانی میں سیل کرتے ہو اچھا پروفٹ مل جاتا ہے گھڑو ہو گیا چلے جی گائز اممہ کو گھمانے کے لیے رہے ہیں ہستے میں طبیعت خراب ہوگی ان کو چکر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پھر اب لے کے آئے امرجنسی میں تو بس دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائیں ان کے سر کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا تو بھی ان کو یہ امرجنسی ہسپیٹل میں ہے چلے جاتے ہوئے دکھاتے جاتے ہیں یہ دیکھیں گائز دوسرا روزی کمانے کتنی مشکل ہے کتنی دھوپ ہے بندہ بچارہ ہلکا سا کپڑا لگا کے اوپر نیچے بیٹھا ہے اور باہر ایسے ہے جیسے دوزہ کا پیپ کھلا ہوتا ہے حقیقت میں اتنی گرمی ہے تو ہوا چال رہی ہے وہ بھی اتنی گرم جس کا کوئی حساب نہیں تو دیکھو اللہ اللہ سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں یہ دیکھیں اس وقت کی دیکھیں جاری اتنی ہے اس بندے کے ساتھ اپنی ٹینشن کے شیئر کرنے لگا ہو ہے نا موسیقی